ہلو دوستو دو دوستو یہ ہماری ٹیکن نیوز کا اپسوڈ نمبر ٹین ہے اور دوستو اس کا ٹوپک ہے یہ بہت ہی پورا ٹوپک ہے یعنی دوستو یہ بہت ہی دکھ پورا ٹوپک ہے ٹوپک یہ ہے کہ انٹرنیشن ٹیکٹ کو الویدہ کہنے کے بعد کیا کرے گے بیجے بولنگ خود کیا کھلا سا یعنی دوستو بیجے بولنگ ریٹائر ہونے والے ہیں اور دوستو اس نیوز کو سنکے مجھے بہت سیادہ دکھ ہوا تھا اور آپ میں سے کچھ لوگ بیجے بولنگ کو چانتے ہوگے تو دوستو میں صرف آپ سے یہی کا اوقع کی اس ویڈیو کو انتق دیکھتے رہے کیونکہ دوستو آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلنے والا ہے کہ بیجے بولنگ کیا کرنے والے ہیں جب وہ ریٹائر ہو جائے گے اس کے بعد نیوزیلینڈ کے ویکٹ کی بلے باز بیجے بولنگ نے انٹرنیشن ٹیکٹ کو الویدہ کہنے کا بند بنا لیا ہے انگلینڈ دورے کے بعد ویسٹن یاست لے لے کے انہوں نے بھوشے کی روچویں کو لے کر بھی کھلا سکیا ہے ٹھرٹی فائف کے گیٹر نے بودوہ کو بتایا کیوئے ریٹائر ہونے کے بعد بھی ویک کیٹر سے جورے رہے گے اور کھلاڑیا کو کوجنگ دینا چاہے گے دوستو آپ وارڈنگ نے سال 2009 میں ٹیبیوٹ کیا تھا اور کیوئے ٹیم کے سب سے سفر ویکٹ کی وپلے پاس ہے ایسے ہمیں جننے قطاع کے لیے ویکٹر کھنڈا کافی مشکل ہوگا انگلینڈ سے لوٹنے پر ویپ پلوائے کے ساتھ ایک بریک کی یوجنا پناہ رہے ہیں لیکن انہوں نے پتایا ہے کہ کوچنگ ان کا لانگ ٹیم پلان ہے انہوں نے نیوسیلینڈ میڈیا کو اس کی چانکاری دی ویکٹ کے بچے انہوں نے سیلینڈ کے لیے ریکارڈ 257 شکار کیے ہیں جس میں آٹھ اسٹیپ بھی شامل ہیں انہوں نے 73 ٹیسٹ میں 38.11 کی اوسط سے آرشتک اور انہیس آرشتک کے ساتھ 377 3 رن بنائے 2019 میں مانٹ موکا میں انگلینڈ کے خلاف 205 رن ان کا اجتب سکول تھا یعنی پیچ سکور انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ لمبے کریہ سے ان کے شریبہ اثر پڑا ہے انہوں نے کہا کہ کیرکیٹ سے سنیاس لینے کا ان کا فیصلہ اپنے یوبا پریوائے کے ساتھ اتھیک سمیں بتانے کے لیے لیا ہے دوستو نیوسیلینڈ کی ٹیم دو چون سے انگلینڈ کے خلاف دو ٹیسٹ میچ کی سیریز کھلے کی اس کے بعد آئی سی سی ورڈ ٹیسٹ چمبرسیف فائنل اٹھا چون سے پارت کی خلاف ہوگا یہ میچ سب ٹیپٹر میں ہوگا انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ اور پھارت کے خلاف ٹیسٹ و ٹیسٹ فائنل کے بارے میں بات کر دو ہے وارڈ لنگ نے کھا حالانکہ مجھے انگلینڈ کے دورے سے پہلے خوش نہ کی لیکن میرے اتھیان آکھے کے دن ٹیسٹ اور سمیشانتہ پیدرشن کرنے کے لیے تیاری پر ہے دورہ ایک چنواتی ہے اور ہم ایک ٹیم کے روپ میں جانتے ہیں کہ اگر ہم سفل ہونا جاتے ہیں تو ہمیں اپنی چیز چھتر کا پیدرشن کرنا ہوگا تو دوستو آج کی ویڈیو میں پس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو آپ کیا وارڈ لنگ کے اس پیان سے خوش ہو یا نہیں ہو ہمیں کمنٹ کر کے صرف بتائے گا ہمیں یہ بھی کمنٹ کر کے صرف بتائے گا کیا آپ وارڈ لنگ کو چانتے تھے اور یہ بھی کمنٹ کر کے صرف بتانا کیا آپ کو وارڈ لنگ پسند ہے یا نہیں اگر آپ چانتے ہو تو تو دوستو آج کی ویڈیو میں پس اتنا ہی میں اس ویڈیو کو اب یہی سمپس کرتا ہوں موسیقی موسیقی موسیقی